ملٹی کلچرل پورٹ پیری کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک شاندار فنکشن کمپلیٹ اور اتظام کو پہنچا اور اس فنکشن کے اندر کوئی اسی کے قریب لوگ شامل تھے اور بہت سارے جو تھے ہمارے فارماسیس دوست شامل تھے جنہوں نے کمپیرنگ بھی کھی اور جنہوں نے گانے بھی گائے اور اس میں قابل ذکر محمد سامی تھے جنہوں نے ایم سی کا رول پلے کیا اور اتنا شاندار رول پلے کیا کہ تالیاں بچتی رہی ہیں اور لوگ تھک گئے اور اس وقت فنکشن ختم ہو چکا ہے اور اس میں کئی ساری ارگنیزیشنز نے حصہ لیا اور ہم نے ڈیڈلی فارماسیس کی ٹریننگ کی جو بات کی تھی یہاں پہ جو ایبوریجنل کمیونٹی لیڈرز آئے ہوئے تھے ان کو بتایا کہ فارماسیس یہ ٹریننگ کرتے ہیں ان کو بہت خوشی ہوئی ان کو بہت اچھا لگا کیونکہ کلچر اویڈنس جو ہے وہ بہت ہی ایک ایسا سٹیپ ہوتا ہے کہ بہت سائے لوگ لانگ ڈرم رہتے رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتی ہیں چیزیں لیکن اگر شروع سے پتہ لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے تو ڈیڈلی فارماسیس کی ٹریننگ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا ان کے ساتھ اور پی ایس سے جو فارماسیس ٹریکل سوسائیٹی ہے ان کے بارے میں ہم نے بتایا اور کچھ ایمیلز میں ہم نے ان سے بات کرنی ہے بھی کہ آپ جب اپنے ریئیزن کے اندر جب فارماسیسٹوں سے ملیں ہیلتھ ریلیٹڈ ٹاپکس پہ تو ضرور سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے ڈیڈلی فارماسیس کی ٹریننگ ختم کی ہے یا نہیں ختم کی ہے تو اگر نہیں کی ہے تو ان کو بولیں گیا دیڈلی فارماسیس کی ٹریننگ کرو کیونکہ جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کی بات ازادہ اچھے سے سمجھ میں آئی گی ان کو اور وہ اچھے سرف کر سکیں گے اور ملٹی کلچرل فارماسی فاؤنڈیشن جو کہ استرین فارماسی فاؤنڈیشن ہے اس کے بارے میں ہم نے انٹرڈکشن دیا یہاں پہ اور پورٹ پیری ریجنل کاؤنسل کے جو کاؤنسلر تھے یہاں پہ انہوں نے اس فانکشن کو انجوائی کیا شروع سے لے کے آخر تک کیونکہ پورٹ پیری ریجنل کاؤنسل چاہتی ہے کہ یہاں پہ آپ اوورسیز کے لوگ آ کے آباد ہوں اور یہاں پہ ان کی ایسپٹیبلیٹی بیکاوز آف دیز ایونس بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں اور ایسا ہرگس ہرگس نہیں ہوگا جیسے کہ میرے ساتھ ہوتا شروع میں جب جب میں نیا نے آیا تھا پہلے ہفتے میں ایک میکینک نے مجھ سے کہا تھا گو بیکٹو یو کنٹری ویو کم فرم تو وہ والی بات بھی میں نے اپنی سپیچ میں بتائی اور سب یہاں بیٹھے ہوئے جو سننے والے تھے وہ سب کے سب موں کھلے کے کھلے رہ گئے ایسی چیزیں بھرور سے ہوتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں کرتا بتاتا نہیں ہے لیکن ہم نے آج جسکس کی تھوڑا سا ریمائنڈر دیا کہ یہاں پہ ڈسکرمنیشن اگر ہو ہو جاتی ہے ہر جگہ ہوتی ہے دنیا میں ڈسکرمنیشن تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دم دبا کے گھر میں چھپ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کنٹری میں کچھ کرنا ہے اچھا کرنا ہے اپنے آپ کو منمانا ہے تو آپ کو جو جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس پہ نہیں چلنا ہے اس کو ریچ نہیں کرنا ہے جو مینمم ریکوائرمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں کہ سکسٹی ہائی پی ٹی آجائے کام جل جائے گا وہ نہیں کرنا آپ نے اباو ان بیونڈ جانا ہے ہنڈرین ٹوئنٹی پرشنٹ پہ جانا ہے تب آپ کو اس کنٹری کے اندر آپ کو سرائے جائے گا ریکنیشن ملے گی اور آپ کا جرنی جو ہے وہ فروٹ فل رہے گا کیونکہ اتنی دور سے آ رہے ہو آپ جہاں سے بھی آوگے اٹلیس دو تین اوشن فلائے کر کے آوگے پیسے خرچ کر کے آوگے تو کسی پرپس کے لیے آوگے خوالی گھومنے تو نہیں آ رہے ہیں آپ پہ تو ایسے جو فنکشنز ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ اسپٹیبل ہیں ہاں لیکن اگر کوئی دشواری آ جائے بیچ میں تو اس سے ہمت نہیں ہارنی کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سٹیٹل کے منوانے کے لیے آپ کو کمپوٹیشن کو بیٹ کرنے کے لیے آپ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی یہاں پہ سپورٹس کی بات کی گئی سپورٹس کرکٹ آسٹریلیا کی بات کی گئی ملٹی کلچرل کمیٹی میں جو میں ممبر ہوں اس کے ذریعے میں نے یہاں پہ سپورٹس میوزیم کی بات بھی کر دی اس کے علاوہ جو کہ اسپورٹس منجمنٹ ڈپلوما ایک آفر کر رہی ہے کرکٹ آسٹریلیا اور ساتھ آسٹریلیا کرکٹ آسٹریلیا کرکٹ آسٹریلیا کرکٹ آسٹریلیا کرکٹ آسٹریلی کھلنے یا سی کے ساتھ مل کے لیے لیکن وہ پروگرام انٹرنیشنل لوگوں کے لئے نہیں ہے وہ صرف لوکل کے لئے ہے جو سپورٹس منیجمنٹ میں کرکٹ کے اندر کوالیفائیڈ ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے کورس شروع ہو رہا ہے اس کے بارے بھی بتا دیا ہم نے اس کے علاوہ جو ٹیم کرکٹ کھلنے آرہی ہیں پاکستان کی ٹیم اور ایڈیا کی ٹیم تو ان کے مائچز کے شیڈول کے بارے بھی بات کی اسکوارڈ پاکستان اسکوارڈ انڈیا اسکوارڈ بنگلدیش اسکوارڈ اگوانستان ان کے جو پیپرز تھے ان کے جو سٹیکرز تھے ان کے جو مٹیرلز تھے وہ سب دسٹریبیوٹ کر دی ہیں میں یہاں پہ اور سب کو بولا کہ کیو آر کوڈ سکین کریں اسکوارڈ پاکستان کو سپورٹ کریں جوائن کریں فیس بک گروپ پہ یا افیشل فیس بک گروپ پہ گورنمٹ آف آسٹریلیا کا انڈوز بائی کرکٹ آسٹریلیا تو اگر آپ کو بھی کوئی فکر ہو آسٹریلیا میں سپورٹس کے اندر جو کہ بہت ضروری ہے تو اس کو ضرور سے جوائن کریں اس کے علاوہ ملٹی کلچرل آسٹریلیا ایک گروپ ہے جو اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے لوگوں کو جبہ کرتا ہے اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستانی کمیونٹی آسٹریلیا جو کہ ایک بہت بڑا فیس بک گروپ ہے جو کہ گیارہ سال ان کی کمپلیٹ ہوئے تو انہوں نے آج کیک بھی کٹا بڑے بنائی ہم نے سب نے کیک کھایا تو اس گروپ کو بھی ہائیلائٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ جب آپ بلک سے باہر سے آتے ہیں تو کچھ کوششنز ہوتے ہیں کہ بھئی کرائی پر گھر کہاں سے ملے گا اور لوکل ٹرانسپورٹ کیسے ہوگی لائسنس کیسے بنانا یہ فال جو سوالات ہوتے ہیں اس کو سب سمجھتے ہیں یہ فالدو کی جوکیشن ہے لیکن یہ بہت اپورٹر ہے تو آپ اس پر کوششنل لکھیں آپ کو آنسر ملیں گے جوائن ضرور کریں ویڈیوز ملیں گے آپ کو ایمپیز کے میسیجز ملیں گے کمیونٹی لیڈرز کے میسیجز ملیں گے ان کمیونٹی لیڈرز کو اگر آپ دیکھیں گے فنکشن میں تو جا کے خود سے ملیں کیوں بھائی آپ کو میں نے دیکھا تو اچھا میرے نام یہ ہے آپ کا نام یہ ہے فون نمبر ایکچنج کرو چاند پر چاند بڑھاؤ کنیکشن بڑھاؤ تو یہ ساری کریکشنز کی ہم نے بڑھانی کی بات کی اچھا مزے کی بات ہے چھے جو بھائی چھے لوگ چاہیے جو میوزک سیکھنا چاہتے ہیں کیا میوزک پلے کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پی کریں گے پیز گھنٹے کی جو بھائی چھے بندے تو وہ ہم نے ایورٹائز توری کیا ہم نے بتایا اس کی کلوزنگ ڈیٹ ہے ستائیس تاریخ اور آپ نے بھی پیز گھنٹے کی اس کے لئے پورٹ اگستہ تو یہاں پورٹ پیری پورٹ اگستہ پیپل ریجنل میں ہیں ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں کھالی میوزک میں پارٹیسپیٹ کرنے کے تو پورٹنیٹی اور بہت ساری اس کے لئے روریل داکٹر برگ فورس کے لئے میں بات ہوئی اس کے لئے اور بہت سارے پروگرامز جس کے لئے میں بات ہوئی تو وہ باقی ویڈیوز بھی دیکھئے گا ہمارے باقی نیٹبرکس پہ چلتا ہوں بہت بولیے میں چھ منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر لیا اتنی میرا موڈ نہیں تھا لیکن ام جس اگزاستد دل دل پاکستان بھی گانے گائے گئے انڈیا کی انترانے بھی گائے گئے بہت اچھا لگا thank you thank you very much for keep in touch